اے خاسائے خاسانے رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے دوستو حضرت اقبال نے جب یہ الفاظ کہیں ہوں گے تو یقینی طور پہ انہوں نے اس دور اندیشی کے ساتھ کہیں ہوں گے جو کہ آج ہمیں عرب ممالک کے اندر دکھائی دے رہی ہے عرب ممالک نے اپنے دین کو چھوڑا اپنی میراس کو چھوڑا اپنے کلچر کو چھوڑا اپنے ریت رواج کو چھوڑا اور مغرب کے غلامی میں اس قدر مہف ہو گئے کہ مکہ المقرمہ اور مدینہ منورہ سے کچھ ہی مسافت کی دوری پر فلم سٹی کا آغاز کر دیا گیا تھیٹر چلایا گیا ننگی عورتوں کو نچایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انٹرناشنل ریاض سیزن ٹو کا انقاد کیا جس میں بھارت کے فلمی ستاروں کو بلائیا گیا یہ وہ ملک تھا جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور دورہ ہوا کرتا تھا مدینہ تویبہ اس ملک کے اندر ہے حرم شریف اس ملک کے اندر ہے اور وہاں پر اب بھارت کے اس زانی اور گھٹیا قسم کے اداکاروں کی ایک بہت بڑی محفل یہاں پر آئی ان لوگوں کے ہاتھوں کے پرنٹس لیے گئے جنہیں اب سڑکوں پر آویزہ کیا جائے گا اور اسی چیز کو لیتے ہوئے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے جشن کا انقاد ہوا جس میں وہ ایک ڈونلڈ ٹرامپ کا مورت بنا کر اس کے ہاتھوں میں عربیوں کے ہاتھوں ہتھکڑی لگا کر دکھایا گیا سڑک پر پھرایا گیا اور لوگ جشن بنا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے یہ عرب کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے کلیساؤں پر حملے کیے ہمیں اپنا محکوم کیا اور آج ہم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے دوستو نیو یوک کے اندر یہ جو ایونٹ ہوا جس کے اندر عربوں کو ان کی مورتیاں بنا کر ان کو عربی لباس بہنا کر ان کو ہتھکڑیاں لگا کر آنے والے وقت میں ہم نے ان پر حکمرانی کرنی ہے اور ہمارے یہ گھٹیا لوگ جن کے اوپر ہم لوگوں نے بے شمار امیدیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں ذریع کروا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کرے جو لوگ دین کو سمجھنے والے اور شریعت کے این مطابق زندگی گزارتے ہیں